وَعَجِلْ لِوَلِيِّكَ الْفَرَجْ وَاحْلِ قَدُوَهُمْ مِنَ الْجِنِّهِ وَلْإِنسِ مِنَ الْاَوَّلِينَ وَالْآخَرِينَ اجازت ہے جی حغاز کریں میرے محترم سامین خالقِ لمیزل نے وحدہو لا شریک نے اول و آخر نے ظاہر و باطن نے ذُلْجَلَالِ وَالْإِقْرَامِ نَي الَا قُلْ لِي شَيْنِ قَدِیرِ نَي اجگونہ کھان خداِ مصطفیٰ نَي جِسْنُ مُحَمَّدْ رَبْ مَنْ نَي مَابُودِ سَيَّدَانِ نَي جِسْنُا سَجْدَا بَطُولْ كَرَي جیڑے بولیو تو انہیں وستقلہ لفظہ کھنا چاہنا خالقِ مُرتضا نَي جیڑا علی دا خالقِ کیشاہ نے کیسی ذات شیعہ سننی جوانہ ہوگی کہ جیڑا ارادہ کرے تو علی خالق ہو جاوے علا قلع شہین قدیر نے اکبر قبیر نے تاہر تطہیر نے ناصر نصیر نے اپنے محبوب نو حضرت جبرائیل امین دہتھی ایک توفہ بھیجیا ایسے توفہ اٹھتے میری مجلسے اندھے وچھے چند گزارشات کر دیا فضائل بھی ایسے توفہ چھے تبلیغ بھی ایسے توفہ چھے جیڑی جیڑی شاہ مرضی دی پسند لگے فضائل دل لگے تو فضائل شامل ہو جاوے آئے نصیت چنگی لگے تو نصیت شامل ہو جاوے آئے رب توفہ رب توفہ بھیجوایا اپنے محبوب نو اللہ کل شاہن قدیر نے اپنے محبوب نو توفہ بھیجوایا روایت لکھا نالے اللہ مہیلی علی رحمن اور یاد رکھے اس درعوی سادق آل محمد اللہ مہ صلی اللہ محمد حضرت امام جعفر سادق علیہ السلام اس حدیث درعوی ہے حدیث دو سردارن درمیان دو سردارن جنہاں دے ما بین گفتگوئے دو میں بڑے دو میں زیشان ایک سید الانبیاء ایک سید الملائکہ ایک فرشتے اندھا سردار ایک نبی اندھا سردار تجیدہ بیان کر رہے ہیں ایک سچے اندھا سردار اے دو بلند بادشامہ دے درمیان مولا لینو کچھ بندے ہاں منے ہیں کچھ نہیں منے ہیں امام حسن نو کچھ بندے ہاں منے ہیں کچھ نہیں منے ہیں امام حسین علیہ السلام نو کچھ بندے ہاں سردار منے ہیں کچھ نہیں منے ہیں لیکن دو سرداریں سنجوانوں جنہاں ہر مسلمان منے ہیں ایک سید الانبیاء آمینہ دچن حسنین دنانا ایک سید الملائکہ جبرائیل امین علیہ السلام انانو اگر مسلمان نہ منے تو مسلمان راندہ نہیں ہیں ایک سید الملائکہ ایک سید الانبیاء ایک فرشتیاں دا سردار ایک نبییاں دا سردار ایوات اللہ علیہ نے فضائل اطا کر دینا اتھے سردارینا منننتے مننہ پوسی انہ دوان سردارانوں جدو بھی فرشت مل دی آئی پتر علی دی آکے چھین دیا حضور لہائن سمجھ نہیں آ رہی آواز بھی سونڈ دیا حضور لہائن مل کے بولو اے دو سردار جدو بات توفے دی آوے تو تین چیزہ نو بکھنا پوندائے ایک توفہ دینا لہا ایک توفہ لینا لہا تیسرا بزاتے خود توفہ دین آلے دیوی حیثیت وکھنی پوندیے جس انو توفہ دیتا جا رہے ہووے اس دی حیثیت بھی وکھنی پوندیے تیسرا خود توفہ جڑا دوان دے درمیان محبت نو ثابت کردہ ایک قیمتی ہو کے کسرت نال جوان کسرت نال بزرگ بھی موجود ماشاءاللہ مجلس ہے لیکن یہ مجلس جواننا دے اسے دی نصیت اسے اسے زندگی دے ایک راہ ہے اسے زندگی دے ایک روشنی ہے بجائے کہ اپنا آپ منوا کے ٹر جاما تبلے بلے کرا کے ٹر جاما اس نال بہتر ہے کہ جواننا دے پلے کوئی شایف آ کے جاما ایک جوان بھی اگر آئی دی مجلس نصیت لے گیا تو میرا سفر پورا ہو جائے گا تین چیزاں ویکھنا پوندہ جواننا توفہ دین آلا توفہ لین آلا تیسرا خود توفہ سوچو بھئی اللہ کی توفہ دیتا ہوسی ایتھ دین آلا جیڑا ہے او اللہ کل شاین قدیر بول اگر سمجھا رہی ہے میری گلدی جیڑا توفہ دین آلا ہے اس دی ذات کی یہ کہ اگر کسے سامین دے کسے دے ذین چوے کہ رب کوئی رکبہ دیتا ہے کوئی باغ دیتا ہے کوئی پہاڑ دیتا ہے کوئی اوٹ بھوڑے دیتے ہیں تو یہ ذین چکڑ دیو جس انہوں توفہ دے رہے ہیں جو دوسنا المحبت دی اور رب گل کر دے تو آدھا ہے اگر تین نہ بنا ماہا بولے اگر حضور دیشان دے بھی بولے اگر مسلمانا اگر تین نہ بنا ماہا اگر میرا معبوب اگر تین نہ بنا ماہا تو کوئی شہ نہ بنا ماہا اے ہر شہ تبنیئے حضور دا صدقہ اے زمین آسمان ستارے سیارے جن انسان حشرات اے دواب چوپائے جانور وشد رندے اسجار نبتات جمع دات اے ہر شہ اللہ اپنے محبوب دا صدقہ بنایئے توفہ کی اوسی پہلے توفہ دی اہمیت نوازیہ کرنا ہے جوانو ورنہ بات میری ضائع ہو جا سی اگر توفہ دی اہمیت دو چار میٹ گل نہ کی تھی اگر میں بلا فصل دست دیما بھی رب ہے توفہ بھیجے آتے ادھیں ادھیں انجی ہاں لے جانن بھی یہ بھی توفہ ہوندہ ہے ادھیں انجی پریشان ہو جانا ہے بے سی آکے پتہ نہیں کیوں سے چونکہ ساٹے سے انہیں صرف سونا چاندی اے ہی توفہ ہے ساٹی زندگی ویچ دنیا ہی توفہ ہے یاد رکھا ہے جوانو جو دو ساچ دی کچاری لگ دیئے نا وہ تھے جوانو اس دنیا دی کوئی وقت نہیں رہ جاندی جس دنیا پچھے بندے رشتے بھلا دیتے حق نو بھلا دیتا جس دنیا دے حصول وستے لوگاں حق دے را نو چھوڑ دیتا اس دنیا دی کوئی قدر نہیں آو تن ایک توفہ دی مثال دے ماں تاکہ جواننا نو سمجھاوے کہ توفہ کتنا قیمتی ہو سکتا ہے جدو رب اپنے محبوب نو عرشتے بھلایا میراج کرایا دیکھے آئے جدو کچاری وٹی ہوندی ہے جدو دو وٹے سامنے کٹھے ہوندے انتو ناندے درمیان توفہ دا میار بھی کوئی جس طرح ہوندہ ہے رب پچھے اپنے محبوب تنو کہ میرا محبوب عرشتو عرشتے بھلایا ہے میراج کرایا ہے میرے کان فرش تو کوئی توفہ بھی لے کے آیا ہے کون آخر ہے کوئی اگر دل لے تھوڑی جیوی محبت خدا دی لائٹ ہے جوانو تو اس انہوں حاضر کرو میں توڑے رب دا توڑے پروردگار دا جس دے سامنے جس دے کچاری جا کے کھلونا نے اس دا ذکر کرنا چاہنا جوانو رب پچھے اللہ کلے شاہن قدیر پچھے جس انہوں جوانو کسے شاہدی لوڑ نہیں ہے جیڑا کل جہان دیا دن رات ضرورتا آپ پوریاں کر دائے اس محبوب تو پوچھے آپ میرے کان توفہ لے تھے گوبی ود ذات مصطفیہ ہی شان ویکھی اپنے نبی دی الہی میں تیرے وستے توفہ لے ہیں محمد فرش تو عرشتے میراج کرایا ہے تو توفید کی لے ہیں توفیدہ میار وکے آئے سر نوا کے حسنہ اندرنانیہ کہ الہی میں تیرے وستے آجزی لے کے آیا آجزی انکساری یہ کیڑا وڈہ توفہ ہے جیڑا آج دے مسلمان دے زندگیت نہ ہوندے برابر تکبر بربریت صفاقیت فیرونیت آجزی لے کے آیاں تو جدوں میار بلند ہوندہ ہے جدوں دربار دی شان و شوقت بلند ہوندی ہے تو توفیدہ میار بھی بدل جاندہ جاندہ کیونکہ رب اپنے معبوب دا صدقہ ہر چیز نو خلق کیتا ہے رب اپنے معبوب دا صدقہ ہر چیز نو خلق کیتا ہے تو توفہ تا رب آم نہیں دینا رب توفہ بھیجوایا اپنے معبوب نو تو بھیجوایا حضرت جبرائیل امین دے ہاتھ سید الملائکہ دے ہاتھ کہ میرے معبوب نو اے توفہ دے جیڑا رب پہلے کسے نو نہیں دیتا یاد رکھا ہے جوانو کچھ دوست دوستہ نو توفہ دین دین اکثر سوی بیکھے ہو سی کہ نوی ویڈیو چوی بیکھے ہو سی یا آپ کسے دوست نالپسن بیکھے ہو سی ایک بڑا ڈپا ہوندہ ہے اس نو کھول دے بیس اج توفہ ہو سی بچو ایک اور ڈپا نکل دے وہ سمندہ اس سے چھو سی باتے گھور ڈپا کھول دا ہے بچو ایک گھور ڈپا نکل دا ہے وہ جیڑا آخر تے سب تو چھوٹا ہوندہ ہے نا اس سے چھتوفہ ہوندہ ہے رب نے بھی یاد رکھا ہے اس مثال میں بچیاں وستے رب نے بھی یہ چھتوفے نو دبیاں میں سجا کے رکھے آئے جبرائیل امین عرض کیتا یا رسول اللہ اللہ تو اٹھے وستے توفہ بھیجی ہے تے قبول فرماؤ جبرائیل اللہ کل شاہن قدیر توفہ وچ کیڑی شاہ بھیجی ہے جی تینوی توفہ محسوس ہوئے تے ضرور بولیں وجود اچھ ہویا تے تائید ہوڑی ہے نا جگر وجود اچھے توفہ نہ ہویا تے اس دے حصول وستی آج حسین وکیل بنا کے رب تمہنگلمیں جبرائیل عرض کیتا یا رسول اللہ اللہ تو اٹھے وستے توفہ وچ سبر بھیجے ہیں سبر بھیجے ہیں سبر سبر توفہ جوانو سبرو توفہ جیڑا رب اپنے محبوب انو دن دے اللہ کسے جاہتے نہیں آکھے آ میں پاکستان علیہ نالا یا میں انڈیا علیہ نالا اللہ کسے جاہتے نہیں آکھے آ میں امریکہ علیہ نالا یا برطانیہ علیہ نالا چینہ علیہ نالا یا جپان علیہ نالا رب جتھے بھی آکست فرمایا ان اللہ ما صابرین اللہ تو نباد رکھے سبر سبر زندگی یا آج دے آج دے انسان سبر دین حدہ نو تروڑ دیتا ہے اک دا سبر نہیں ریا اک بے سبری ہو گئیے سبر دین حدہ نو روز کراس کر دیئے ہر اس حد نو مسلمان دی اک روز ابور کر دیئے جڑی حد رب نے لائی ہے آکھے چسر کمیں ہوئے جدو آکھے سبر ہی نہیں زبان سبر نہیں زبان سمات سبر نہیں نیت سبر نہیں حتیٰ کہ پیٹ شکم سبر نہیں سبر ایک بلند ترین منزل دنائیں جوانوں ایمان دی بلند ترین منزل دنائیں سبر جڑی اللہ اپنے معبوب نو کوفے وچ دین دے اپنی زندگی وے جب تک سبر نو شامل نہیں کرو گے جب تک سبر دے شرکت نہیں ہوئے گی ایمان دے بلند ترین درجہ دا ادراک نہیں ہو سگتا سبر یا رسول اللہ اللہ نے سبر دیتا ہے سبر دے وچوی رب ایک توفہ رکھے ہیں یہ انتوفہ ہیں نسکان جوانوں جدہ سرات ترنا چاندے سے زندگی دا در سے پورا در سے پوری رائے نجات اس حدیث دے اندر اس حدیث دے اندر آئمہ علیہ السلام دے طرفوں چھٹے امام علیہ السلام دے طرفوں پورا سبق زندگی دا جب تک آئمہ دیتباہ ہی نہیں کیتی اطاعت ہی نہیں کیتی تو کی فیدہ ہوئے گا جوانوں انہ دے دار تیان بے ایک بندے سکولج داخلہ لے آئے کالج جوان داخلہ لے آئے پر پڑھ دا نہیں داخلہ لے آئے پر حاضر نہیں ہوں دا روز کلاسے چاہے ہی نہیں پاس ہو جائے گا یاد رکھائیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تیلی و علی اللہ اے داخلہ دین دا اللہ تو انعباد رکھے تیادے تو زیادہ مسلمان اسے داخلے تک کھلوتے ہوئے اپنی زندگی وچ لا تعداد مسلمان تسے بھی جان دے ہو میں بھی جان دا جیڑے بھی نہیں ثابت کر سکتے کسی توحید پرستا بھئی اللہ نمنا نالیاں یکتا پرستاں چونکہ اس انہوں ثابت کرن واسطے سجدہ کرنا پوسی تو سجدے دھٹائیں مسلمان کول ہے کوئی نہ تو پھر کی میں پتا لگ سی جوان لا الہ الا اللہ پڑے ہے مگر اس نے پروو نہیں دے پہ سکتے یاد رکھا ہے جوانو ہے سجدہ اسے سوچا تو نہیں منگیا اب کوئی تیرے کول بڑی وڈی شاہ ہے سجدہ آجڑی اسنو لوڑے تیرے میرے کول سجدے سواہ اور شاہ ہے کوئی نہ کی دے سکتے ہو ربنو ہر شاہ ترابد ہی دیتی ہو یہ کوئی چار مرلے مسید انہوں دے سو کوئی چار مرلے درس انہوں دے سو یہ ترابد دیتا ہویا ہے تین میں دنیا چاہیاں بھی پنجی چالی پجا ساٹھ ستر سال سو سال ہویا ہے یہ دنیا تصدیاں تو آ رہی ہے تو تے میں ناس سے تاں بھی اپال رہے ہیں تو تے میں نہیں ہونا تاں بھی اس پالنا ہے لیکن اپنی زندگی وے چساں ثابت کرنا اب یو ساٹھا ربے ثابت کرن واسطے سجدے دے علاوہ ہے کوئی شاہ نہ سجدہ تو بڑی دور دیگا لے اور گلہ میں آپ نہیں کر دا چودہ نو پڑ دا جڑی سیرہ سامنے آن دی یو ہی قوم مسلمان نہ تہیں پہنچا دے نا عرفات دے مدان اجھ کھلوتے حسین ابن علی پی آدن الہی جے حسین دعا مانگ رہے ہیں تے زبانویں تہ تیری دیتی ہو یہ ہاتھوی تہ تیرے ہی عطا کر دین الہی امام حسین علیہ السلام دے جملن یا رسول اللہ رب نے توفہ بھیجوایا ہے توفہ سبر دے اندر بھی ایک توفہ ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جبرائیل سبر تو اچھا توفہ کے رہے ہیں دین الہنو نسدہ پتا ہوئے اور ضرور بول سے نہیں پتا ہوئے گا تمہیں دست دیاں کا بعد ہے پہلے توفہ سن لو عرض کیتا ہے یا رسول اللہ اللہ سبر دے نال تو ان کناعت عطا کیتی ہے کناعت دست دے میں سارے ہی پریشان ہو گئے ہو کناعت کہ جو میسر ہوئے جو کول ہوئے اس تیرا زیرانہ دیر دی خواہش نہ کرنا اے توفہ رب دا جیڑا آئیت زمان نے کمپلیکس بن گئے ہیں آج دی دور جس جیڑی چیز دی کمی محسوس کیتی جا رہی ہے فلان کو لو شاہ ہے تو میرے کل کیوں نہیں میں بھی حاصل کرا بہا میں جائز طریقے نال کرا یا نجائز طریقے نال کرا وہ میں شاہلنا بھی دھیر ساری ہیں تھے بڑنیوں یہ انجوان نہ ہو تو اے مومن دی علامت رب دا ہی نام ہے کیونکہ جو انسان دے کول میسر ہوئے اس تے راضی رانا اے کنات دے زمرے وے چاندہ علی والو کنات جو میسر ہوئے شیعہ سنی جوان نو اس تے راضی رانا اے رب دا توفہ اور سبر تو اٹھے اے سبر تو اٹھ لی منزل ایس دی جوانوہ سے ارز کر رہے ہیں ہم بزرگ ضرور دعا کرسیں یا رسول اللہ اللہ کنات دے اندر بھی ایک توفہ بھیجے ہیں سرکار دعالم نے فرمایا جبرائیل کنات تو اچھا توفہ کےڑا ہو سکتا ہے نہ یہ ڈس ہونے اس توفہ دہ سارے کو شو جاؤ گے حضرت جبرائیل نے ارز کی تا یا رسول اللہ اللہ کنات دے انال اپنی رضا عطا کیتی ہے رب دی رضا اللہ دی رضا تے رازی رانا ہر حال رب دی ذات تے صافر شاکر رانا اے توفہ رب دا گلا نہ کرنا شکایت نہ کرنا چھوٹی موٹی سختی تے گبران جانا رب دی رضا رازی رانا اے علامت جوانو اے توفہ رب دا ہر حال اللہ دی رضا تے رازی رانا شیعہ سنی جوانو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل کمال ہو گئے ہیں سبر سبر اچھ کنات کنات اچھ رضا اتھو یا رسول اللہ اللہ رضا دے اندر بھی ایک توفہ بھیجے ہیں جبرائیل رضا تو اچھا توفہ کیڑا ہو سکتا ہے یا رسول اللہ اللہ نے رضا دے نالتون زہد توفے ویچ دیتا ہے زہد کیے جوانو زہد دی منزل کیے زہد دی منزل ہے کہ صرف رب واسطے جینا مولانا صاحب کو کی سنن دے پہ آئے بیاخدہ میار حسین ہوئے زبان دا میار حسین ہوئے نیت دا میزان حسین ہوئے زہد اللہ کسے نال روسے ہے تا بھی اللہ واسطے کسے نال منیگ ہے تا بھی اللہ واسطے کسے کل بیٹھ ہے تا بھی اللہ واسطے کسے کل اٹھے ہے تا بھی اللہ واسطے اے چوتھی منزل جوانو جڑی رضا دے باد مل دیئے زہد یا رسول اللہ اللہ نے صرف زہد نہیں دیتا زہد دے اندر بھی رب نے تو ان ایک توفہ دیتا ہے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے جبرائیل زہد تو اچھا توفہ کیڑا ہو سکتا ہے جبرائیل عرض کیتا زہد دے وچ اللہ نے تو ان اخلاص توفے وچ دیتا ہے اخلاص کیے جوانو اخلاص کیے ہر حالچ اللہ نال مخلص رہنا راب نال دھوکھا نہ کرنا دو نمبری نہ کرنی لبائکہ کے پیڑی چو بھجڑا نہ دیر سارے پیپڑیں جیڑے مجل سج لبائکہ دیں تے پیڑی چو نس جان دیں دیر سارے پیپڑیں جوانو جیڑے گلیاں بزارنچ لبائکہ دیں لبائک یا اللہ اخلاؤ لبائک یا رسول اللہ اخلاؤ لبائک یا حسین اخلاؤ لبائکو نہیں ہونی جیڑی پھیپڑے آکھنی ہیں لبائکو ہونی ہیں جیڑی روح آکھنی ہیں روح اللہ نہیں لبے گاہیک دو چھاننا لگ سی کوئی ایک دہ ترسی ساتھ کوئی نہیں دین دا اسلام دا اپڑی خرز ہر کوئی پوری کردہ ہے سید چاہی دیئے پتر چاہی دین کیس بری کرا دیو اے کام کرا تو کر دین دین انہوں دے تو کوئی نہیں پچھدہ بتا تیری رضا کیا ہے یاد رکھا جوانو سبر سبر سٹیپ بائی سٹیپ قدم با قدم اڑ دین نال میں ولایت اللہ شروع کردے وہاں یاد رکھا ہے جوانو چونکہ جتنی زندگی یہ قوم دے درمیان رہنے ہیں کوئی قدی مجلسی تاگل نہیں پہ کوئی قدی مجلسی جمناک در جانے ہیں یاد رکھا ہے لا الہ الا اللہ بنیاد ساتھی اے رہے جسو تے بیلڈنگ تعمیر کی تھی جان دیو بنیاد بنیاد مضبوط ہوئی تے امارت مضبوط ہونا ہے یاد رکھا ہے بنیاد دنہ لا الہ الا اللہ اتے جڑی امارت اس دنہ محمد الرسول اللہ اتے امارت اتے جڑی چھاتتے اس دنہ علی و علی اللہ بندیاں دہرہی نہیں مضبوط چھاتتے کمیں جا سکتے چھاتتے کمیں پہنچ سکتے انجوانوں جب کہہ رہے ہی نہیں مضبوط بنیاد لا الہ الا اللہ سب تو پہلے رب نو اعتماد چلے اللہ نو اعتماد چلے اور سب تو مشکل ترین کم اللہ نو اعتماد چلے نا ہے اس دنیا دے اندر میں تو آنے سامنے چنگی آئی دیں اگر اللہ کر کے اپنا پردہ رکھ سکنا پر پتہ نہیں بار میرا کی اما لے تو ان کی پتہ کیا بات ہے علی حیدہ غور ہے دی تسی جوان میرے سامنے فضائل توحیط فضائل رسالت و علایت واہ واہ کر کے اپنا پردہ رکھ سکتے من کی پتہ تو اٹھا باد چمل کی دے من کی پتہ تو ان کی خبر ہے کہ میری رات کیسے گزر دی ہے میں ان کی خبر کے تو اٹھی رات کیسے گزر دی ہے تو درمیان چک پردہ ہے تو میں تو ان مطمئن کر سکتا پارسائی دی انگلہ کر کے تسی میں مطمئن کر سکتے پارسائی دی انگلہ سن کے چونکہ جوانوں میں سفر چون ہے تسی ہوتھے نہیں بیکھ رہے جدہ دوسرا ٹور جانا ہے میں تو ان نہیں بیکھ رہا اس نو اطماع دی چلین سب تو او کہ جی ہر جات حاضر بھی رب دی نگاوی رب دی بھار گاوی سچے آخر رہے ہونے مشکلے اور جان دیو جوانوں کہ اس دا سسٹم کیسا مضبوط ترین سسٹم میں اس تو رب دا جان دیو کہ کیسا مضبوط ترین رب دا ذکر ہو رہے چیرے تے نکھار رکھو گھورا کیوں گئے راب دے علی دے اللہ تے تذکرہ کر رہے ہاں یاد رکھ جوانہ جان دے اس دکھ ایسا سسٹم میں آپ نہیں گل کرنی والی ولایت امیر المومنین فرمایا کہ وہ ایسا علیم ہے کہ بندے کو خلق کرنے سے پہلے ہی جانتا تھا کہ یہ آنکھوں سے کتنی بار حرکت کرے گا کون ڈال آوے جوانہ تیرے کو اک کوئی راہ بچ دے جوانہ اطاعت خدا دا اک کوئی راہ اس دنیا اتقام یابی دا اک کوئی اس دا گھارے جتو حیال الفلا دی صدا آرہی حیال آخیر الامل دی صدا رہی اک رب دا گھار رہی بس یاد رکھ جوانہ کلا رب دے تلے بو چودن تلے تلے دروازے چھو اپڑی اپڑی مرضی دے دروازے چھو داخل ہو جانا بھئی صابت تکار مرن تو پہلے صابت تکار کہ تو توحید پرستے صابت کرن کان حضری حضری وست محبت ضروری محبت وست ایمان ضروری ایمان وست کل ایمان دی تات ضروری ایمان زندگی لگ جان دی ایدر 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 اپنا حق بھی چھڑنا پہن دے اپنا حق بندے دنیا دا کھا کے دکار مار جان دے نا یتیم دا مسکین دا بیوہ دا بینا بھرام دا دیا دا بینا دا حق کھا جان دے لوگ اجید اے حق کھا گئے ان کی پتا علی ولی اللہ کس میں راج دن آئے یاد رکھ جوان علی ولی اللہ تا قربان نہیں قربان نہیں علی ولی اللہ راج کے ٹکر نہیں کھان دین دا لا الہ اللہ نہیں پچھ دا جتنا مرض کھا دی رکھو اجید اس من رہ ہے وہ بھی کھا رہ ہے تجید نہیں من رہ بالا چوکھا مل دو عرب قریب دنیا 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 مذہ بالا خان خال لی انہیں رزق دے رہ ہے نہیں پچھ دا علی ولی اللہ تا حلال وی اتنا ہی کھان دین دا جتنے چو راضی ہو ے علی ولی اللہ تا دعوی کر کے واد بند کسے دا حق مار جاوے کسے دا حق کھا جاوے تو اس میں آرتے آیا نہیں پہلے لا الہ اللہ نو سمجھ توں اور پوری زمانتنا لہ اللہ اللہ دی خبر کم از کم چالیس سال تو بعد لگ دی اگر چالیس سال تو پہلے کسے نو معرفت ہو جاوے لا اللہ اللہ دی کو پروردگار جس دا حکم جس دا نبی جس دا سسٹم جس دیا کتاب جس دیا حجت اگر چالیس سال تو پہلے تو آڈا دل لا الہ اللہ اللہ لے پاس تردہ ہے تو راب دا کرم میں تو آڈے اتے مسلمان ورنہ یاد رکھ دنیا میں تقریبا ساتھ ستر پرسنٹ دنیا دا میں چکر لائے تو میں جا کے وے کہ ہر شہ نتیجہ کٹھے پھر اس عمل کرنہ کوشش کیتی میں پوری دنیا جا کے وے کہ ہر شہ دن دا رکبے دن 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 پتر دن دن سید دن دن اولاد دن 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 کرسی دن اقتدار دن 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 ہر شہ دن 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 اپنی محبت نہیں دن دن بڑے بڑے رئیس بندے محبت الہی ویچ میں ایڈے منگتے وے کھین ایڈے غریب وے کھین جو ایڈے ایڈے پھردے بندے کے جن پتہ ہی نہیں کہ ساڑھے کل کتنا ساس ہے لیکن محبت خدا چو اتنے غریب نظر آئے ان جوانوں کے وجود تے کپڑے ہی نہیں نظر آئے محبت خدا دے محبت نہیں دین دا سجدہ نہیں دین دا سجدے دی توفیق او سنو دے سی جیس راضی ہو سی اور کوئی سجدیاں دی بھی وانڈ کرنی یہ مسلمان دا کام میں سجدہ پہ کردھائے امیر ممکنات فرمایا کسے دے محراب اتے بھی نہ بھل جوے آئے محراب ویک بھی نہ سمجھے کوئی بڑا بندہ ہے کسے دیا نماز روز ویک بھی نہ سمجھے بھی یہ کوئی بڑا پارس آئے تے یا ایلی نشانی تے دو ان دین دار دین یا بخت ویدو ایک بخت موسیٰ ایک بخت فیرون ایک بخت حسین ایک بخت یزید وانڈ تو صاحب کرنی وانڈ ایمان نہ لونی ہے تو ایمان پیدا کرنا پونا منڈ چو نہیں لبنا منڈ چو نہیں لبنا جوان نو آکھ دی حد حد تو اگ آکھ نو نو ایک آکھ نو روک ڈک آکھ نو جیڑیا چیزا رب نو نو پسند دین تے جنہ نبی تے امام منی انہ نا نا پسند دین ڈک زبان نو روک جتے زبان دی حد آگئی حد نو روک دسترخان تے جتے حد آگئی زبان نو روک محفل جتے حد آگئی ایمان نینا چیزاں دے جوان نو اک دا ایمان زبان دا ایمان کان دا ایمان لکم حلال لونا پیٹ دا ایمان یاد رکھ جوان جس دنیا نو ایمان دی سمجھ نہیں پی لک دی انہ کل ایمان علی ابن ابھی طالب دی سمجھ کے میں لگ لگ حق کھانا لین نو جس یہ بھی فدق کی ہے بھائیو مشکل موضوع ہے مشکل موضوع ہے ہر کوئی نہیں حق دی گل کردہ جگرہ چاہی دے حوصلہ حوصلہ چاہی دے سب تو بڑی بات توفیق الہی چاہی دی رب دی توفیق شامل ہوئے تو تائیں بات ہون دی یہ جوان زود زود اچ اخلاص ہر حال چلان المخلص رانا سبر سبر اچ کناعت کناعت رضا رضا اللہ اخلاص اچھ بھی ایک توفیق رکھے آئے حسن اندر نانا فرمے اخلاص تو وڈا توفیق ارز کی تا یا رسول اللہ اللہ اخلاص نال یقین توفیق بھیجے ہے بے یقین بند مقدی نہیں کوئی نہیں یقین اندھا جوان جڑے عمل دے میدان چو نس جان دے محبت خدا اطاعت حضور دے میدان چو جڑے مسلمان نس بے یقین انے مسلمان تو زور مار رہے ہیں حضور نو حاضر ناظر من وایا جائے کہ نبی حاضر ناظر ہے یا نہیں اے مسلمان رب نی حاضر ناظر نہیں من دا حاضر میں ن موجود ناظر وے خنالا موجود جیڑا گواہ ہے جیڑا گواہ ہے جیڑا گواہ یہ تے نہیں کہ جیڑا وکھر ہے امیر مومنین دا جملا ہے یہ نہیں جیاج وکھر ہے جیڑا گواہ ہے وہ آپ ہی جی آپ فیصلہ کرن جی گواہ ہے جو آ نو گنا ہوت جی ڈا گواہ ہے جی بھی او آپ یہ بے یقینے کون ہیں جوانوں ساری ساری رات بھی سیر تکیے تو نہیں چویندہ اٹھٹ گھنٹے دنید پوری کرن دے بعد بھی فجر دیں ازان نہ ہو پتہ نہیں کتنے مدت ہو گئی ہے فجر اللہ دی بارگاچ حاضر ہوئے ہیں کون لوگ ہیں تے کون ہیں جیڑے ستے ہی انتنالی اٹھ کے مسلطے آگئے ہیں یاد رکھا ہے ہندوں میں اپنے اپنے گھارے جو دوں میں اپنے اپنے کمرے ہیں کوئی نہیں بیکھانا اللہ ایکو ستا پہ اٹھیا ہی نہیں دیں چڑ گئے اٹھیا ہی نہیں ایکو بندہ جیڑے ستے ہی تنالی اکھل گئی ہے تے دیراتی مسلطے آگئے پہ آدھے اللہ اکبر ہو کون ہیں جیڑے اٹھیا نہیں تے کون ہیں جیڑا دیراتی مسلطے آگئے جیڑا دیراتی مسلطے آگئے ہیں ان یقینیں کوئی ہے جیڑا میں بیکھ رہے آئے اے رابنو حاضر ناظر رابنو حاضر ناظر مندے تو روز گناہ کر دے گناہ زندگی دا حصہ ہو جاندہ کیمرے دے سامنے آئی دا چور گناہ نہیں کردہ کیمرہ ویک کے چور نس جاندن لا تعداد ویڈیوز روز بھی دے ہو جیڑے جیڑے چور کیمرہ ویک دن نکرانہ لی کر دن یا موں چھپیں دن سید ساجدین جیسے ویڈیچ بیٹھے ہیں سید ساجدین تو کسے پوچھے گناہ تو جان نہیں پیچھڑ دی امام فرمایا اوٹھے کیتا کار جتھے ہو ویکھ نہ رہا ہوئے مولا فرمایا گناہ کر نہیں تو کوئی وکھری اپڑی کوئشہ گاٹ کے کھا اس دی زمین چو کھانا چھاڑ دے تو اسے خوش ہوئے ہو بندہ پریشان ہو گیا مولا فرمایا تھی جو دو ملک الموت آ جاوے نو دو زید کر جامی بے میں نہیں مرنا اس دا کہ ایسی تجا کوئی نہیں تیسی طاقت کوئی نہیں جڑی اس دے سامنے کھڑی ہو جاوے امام فرمایا تو ہی انسان بن جا سب تو بڑی جڑی نعمت جوانو توفہ جڑا رب نے اپنے محبوب انو دیتا وہ آخری ڈبی وے چھائی جڑی ساریاں تو کیمتی آئی پہلی گلزے نے چھائی جا کوئی نہ آخری ڈبی وے چھو توفہ یا رسول اللہ اللہ یقین دے بعد بھی توفہ دیتا ہے یا رسول اللہ وہ توفہ قبول فرماؤ جبرائیل یقین تو وڈا وی کوئی توفہ ہے یقین تو وڈا وی کوئی توفہ ہے جبرائیل ارز کیتا یا رسول اللہ اللہ یقین تو وڈا توفہ توکل تو الاللہ عطا کیتا کہ ہر حال چلاتی ذات تے توقل کرنا توقل دا بلند ترین میار کی ایشیئے سنی جوانو کہ انسان تے کر لوے کہ اللہ دے سوائے دنیا مخلوق نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان نہ تیرا میرا رز گھٹا سکتی ہے نہ اتے کر لو جوانو کہ ہر عمل اے اللہ دی بارگا دی طرفے منزل توقل تو الاللہ اللہ دی ذات تے توقل کرنا اور ایمان دی بلند ترین منزلے اتھے پہنچ دیا پہنچ دیا مرشد کامل ہوئے تو ہو سکتے چھتی راہ لب جاوے مرشد اگر کامل ہوئے تو ہو سکتے چھتی راہ توقل تو الاللہ اللہ لب جاوے ورنہ سبرتے ہی موت ہو جان دیئے سبرنو ازمیں دیاں سبرنال دعا سلام بڑھیں دیاں موت ہو جان دیئے اے ساتھ چیزاں نزینے چرکت کشش کر تیاری کر اپنے اپنے ثابت کر کہ تو توہید پرستیں قرباني دے لا الہ الا اللہ لینہ دہ مقام محمد الرسول اللہ لے نکونج کے رکھن دہ مقام لا الہ الا اللہ تو لینہ دے محمد الرسول اللہ تو پہنچ کے پالنا tittے رزق ملے ہے تو حضور تو پہنچ خرچ کمیں کرنا ہے اولاد ملی ہے تو حضور تو پہنچ پالنی کمیں تاہید حکمیں تاہید حکمیں تا زندگی دعی فلسفہ سمجھے سیلا کیا لے لا الہ الا اللہ تو لئی جا محمد الرسول اللہ تو پوچھ کے پالی جا تے علی ان ولی اللہ تے واری جا علی ان ولی اللہ تے وارنہ ہے اے جی تے وارنہ ہے تو منگی جان دے علی ان ولی اللہ تے قربان نہیں قربان نہیں ہے علی ان امام مننا کوئی آسان کم نہیں دوہزار ترے وی چودہ سو پہنچالی ہجریچہ آسان نہیں سینے تے حد را کیا کھڑا کہ میں لی دا شیعہ آسان نہیں جوارنہ بڑی بھاری قیمت دینی پاہن دی علی امام ہووے تھا مار دیتا جاندہ ہے نہیں پوچھے آجاندہ فتہ ریس نہیں پوچھے آجاندہ کوئی یتیم پال رہا ہے بیوہ ماں گھر بیٹھی ہے نہیں بیکھے آجاندہ مار دیتا جاندہ جیڑی شیعہ ہاتھ تے چاوے کوہڑی اے کوہڑی نال مار دین دیں بندوق ہاتھ تے چے گولیا نال مار دین دیں مسافر ہووے تھا بساں تو لاکے مار دین دیں زبار ہووے تھا بہنہ دے سامنے مار دین دیں حرم حسین چھسین دہ روزہ چمدہ پہ ہووے تھے گولیا نال بچھاڑ کر دین دیں جوانا علی امام ہے علی سوکھا نہیں ہے جوانا ہر جاتے قیمت دینی پون دیئے ملکاں چھو ڈیپورٹ کر دیتے جاندین بیس ڈالی امام ہے میں کی مسائب پڑھنا ہے تکی کسی مسائب سننا ہے ایک لفظ آکھ کے جا رہے ہیں تیری نگری ویچ علی امام ہووے تے دنیا اتنا مار دیئے تے جے پیودہ نا علی ہووے پیودہ نا علی ہووے تک اتنا مار دیئے اسی دلیا پیودہ نا علی ہووے تک اتنا مار دیئے اسی دلیا ہون تاریخ تو پوچھ حسین دلاش نا حسین تقسیم کیوں ہوا اے تا بھائی قربانی دا رہا ہے اے کوئی لنگر کھانا لرہا نہیں حسین ید دا اے تا پورا جہان پہ آپ ہندو بھی دے رہے ہیں انتے ہندو سکھ بھی کھا رہے ہیں انتے پوری دنیا کھا رہی ہے کوئی وکھرا کر کے لے جا اے آنسو عیسائی دیا کھچھ بھی ہے یہ حسین دے غمدہ میں آپ بیکھی ہے ہی تیرے میرے ہاتھ زنجیر ہے تا میں ہندو دے ہاتھ چھوی زنجیر بیکھی ہے ایدام ان مار رہے ہیں یہاں حسین کر رہے ہیں اجرو بھی تو علی ان ولی اللہ پڑھے آئے تو حضور دا امتییں کو وکھرا توفہ بڑھا کے لے جا اگاں کھلا نہوں کھلوتا حسین پتر بھی را مرا کے مطا سمجھی بھے کھلا کھلوتا تے بھج دیا تو جا کے پہر چوم لینے نیج نہیں وہ تھے عشق دے کابن گھیرے آئے یہی عاشقا کسے ہاتھ کٹا کے حسین بچایا کسے پتر مرا کے حسین بچایا کسے دھیاں دیاں چادران دے کے حسین بچایا کوئی وکھری شے بنا کے لے جاویں جو معاشر تنویدیاں حسینہ کے را دے و میرا آزادار آ گیا اے تھے زندگی لگ جانی ہے اے تھے زندگی لگ جانی ہے جوارنا اے تھے لڑنا پونے اپڑے آپنا لپڑی فائشاتنا گناہنا روز پیڑ لگ دے ہی حق باطل دا روز ہی باطل لے جان دے ہی بازی حق جدو سرفراز ہوندہ ہے وہ دھوم پہ جان دے دنیا ہوتے بھئی آؤ حق دا سا اوہ وکھرا ہو جان دے ہی دنیا چھو وکھرا دس دے ہی باطل دی آج گین ہی کوئی نہیں کر دا باطلنا روز ہے دنیا جو باطل دی ہو گئی جوارنا کتے ہی حق گیڑی جات وکدہ پہ ہی حق شکر کرو کہ ابھی منافق ہو بگرنا سر کسی نیزے پہ چڑ گیا ہو اے را سوکھا نہیں جوانو اے مردان دا رائے لا الہ الا اللہ تے ٹرنا محمد الرسول اللہ تے ٹر کے وکھانا تے علی ونولی اللہ سینے تے ہاتھ مار کے اکھڑا اے مردان دا رائے اے تے پتر بچائے نہیں جان دے ایو جی آرائی ہو سکتا ہے نیزہ لگ گئی ہوتے جتھو ماں چمدی ہوئے ہو سکتا ہے جوارنا جس دا قد بھیراوانا ڈٹھا ہوئے اس دی کبری راچ بن جاوے آئے اے ہی ہو جی آرائی ہو سکتا ہے دھیاں لی دی اومن تے کوئی لاہور چاہ کے دفن ہو جاوے اے ترائی ہو جی ہو سکتا ہے چھے مہینے دو ہوئے تے ترائے وے ری مارے آ جاوے اے بڑا ہکھا رہا ہے قربانی دا رہا ہے قربانی ہر ہر قدم تے ولایت دا دم برنا کوئی سکتا ہے علی ولی اللہ دا اقرار کرنا کوئی آسان قربانی انا دینی پہن دیئے تابے ہونا پہن دا ہے حکم علی ابن ابھی طالب دے تجدو تابے ہو جان دا ہے ویزہ لوا کے قربلہ جان دی لوڑ نہیں ران دی بڑاک بند ہوں دیئے تے زواری شروع ہو جان دیئے آئے کر کرونا لیا نو سفر ہو گئی یہی نو سفر ایک وین میں کرنا ہے بس جیڑا میں پیغام دینا یا ہوں میں دے لیا آتن ایک وین سنوان منگ دعا میرا اللہ تیری بارگاہ دعا منگ دا انشاءاللہ کسی دی دھیر رول نہ جانا یہ توڑی ہائی نہیں ہے یہ توڑی آمین ہے جیڑا کام جوانو آج دے پتران تو نہیں نا پہ ہوندہ ہائے 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 قربانی دہ تا میاری بڑا آگاں گزر گیا جوانا او ایک بزاران دوے چلان پہ ہوندن بدلے لیلہ و باغی دیاں بہنہ آگئی جیڑی سجدے چ مرا کے آئیے جوانا اس دنیا تے نہ ناز کری جوانا ہے کوئش ہے جنہوں اللہ دھوکھا آکے ہے جسنہوں اللہ قرآن نہیں تماشا آکے ہے تو کمیں استیاس لائے ہی اس دنیا ہوتے ایک دنیا تماشاں اور تماشاں وچ تماشاں لانا ہے ایک ایسا نظام جوانا ہے ایک ایسا نظام ہائے کر کے رونا لیا اس دنیا تے اعتماد نہ کری اس مون دبھاری سٹے جسنوں سٹے اور رنگینیاں روشنیاں سنگتاں یار بیلی دو ختم مون دبھار کبارت تو مڑ بھین کی پتہ نہیں کر دے بھیکیڑی جاتے پہ ہے تیرے میرے کان وڈی گال اس دنیا تو بچن دی ہائے کرنا لیا اے او دنیا یہ جسلیل یا دھیا نو چادر نہیں دیتی ہار بزار اچ منگی نے ہار چوک تے منگی نے چادر نہیں دیتی اس دنیا حسین نو کفر نہیں دیتا بھین نو چادر نہیں دیتی چلو چادر تا بھاد بھی وڈی گالے لفظ آکھ دے ماں مسائب دا تیری نگری چے او دنیا یہ جسلید یا دھیا نو را نہیں دیتا را دیویاں کوئی گلوں دیئے دی کافر دیویاں میں دنیا دے دوسرے ممالک کے جنیاں جوانو بھیک ہے بے پردہ عورتان دیوی عزت ہون دیئے جنان کوئی پتہ نہیں دین کیے اسلام کیے انہان بھی را دیتا جاندہ ہے اور اتا جاوے را چھڑ دیتا جاندہ ہے اکثر گلی ویچ مجمع کھلا ہوندہ ہے دو دھییاں آئیاں کسے دیوی دھیئے دھیئے آئیئے آپ پہ ہی بندے آکھنے ہیں اور را چھڑو اگلے اگلے نکھنے را چھڑو بی بھی آگئی ہیں تجھے کوئی بزرگ کھلو تے تو جڑے کیا کھنا ہے جی تھیف کھلو اندے ہو رش بنا لیندے ہو را چھڑو کیوں سان نہیں جڑک رہا ہوندہ کو دھییاں دا مان ودھا رہا ہوندہ ہے بے راشت گھابیر نہ جاوے نا آئے کر کے رونا لیا پتہ نہیں کتنا ماتم ہونا ہے ترائے دیں سجاد بھپیاں کان را مگ دا رہا اے کوئی ہائے کرنا لا رو رو کیا دا را دیو میری کانڈ پچھے رسول دیا دیا را دیو میں کلہ نہیں میرے نال حیدر کرار دیا نو ہاں خدا تیری ہائے قبول فرماوے ما حسین دی راضی ہوئے تیرے کہ بلا صابر حسین توہیدی صاحب نو ممبر دیوان خدا نظام وعدت ہمیشہ قائم دائم رکھے اور اس نگری نو اللہ باد رکھے تو زشیہ سنی جتو جتو آئے او ما حسین دی تو ان کیسے دا مہتاج نہ کرے پہلا وین کر رہے ہاں ترائے دن اتھ روایت جوانوں کے ترائے دن سجاد نے سورج چڑھدہ بھی ویکھیا تے سورج لاندہ بھی ویکھیا جڑے وڈے ارمان دی گا لپرسی بازار پڑھیا نہیں روایت انجی پڑھئی ہے بگزردیاں کوئی چھوٹا جا واقعہ پڑھ دیتا ہے انجی پڑھیا ورنہ جو بازار اٹھویا ہے جتنا آل رسول نے ماریا ہے وہ نہ میرے بزرگان پڑھیا ہے نہ میں پڑھنا ہے تو کیسے کدھی بھی مومن دی ہانج دے درمیان تے چودہ تے اللہ دے درمیان اسے کدھی کوئی آئی تک دعویٰ نہیں کیتا ہے تو اٹھاپنا اس کے اسا کدھی بھی بازار دربار کھول کے نہیں پڑھیا ہے روایتہ ہو ان جوانوں پہاڑ رو پوین میرے بزرگان فرمایا کدھی نہیں پڑھنا گال سیدان دیئے تے آ بازار گئی ہے آئے 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 پتہ نہیں بندے کیوں ہیں دے لے روکے آنکھ لیندن کیوں ہیں اوکھی ہیں روایتہ پڑھ لیندن اوکھی گال لے آئے کر کے رونا میرے بزرگان تو پچھے نبی فلانے ماں سن دی مادہ کی نہ آئے تو نراض ہو جانتے آئے دن تو داست تیری مادہ کی نہ آئے آئے گئے شریفان دی گال لے اللہ دے رازہ نے آئے اپنا کام کر کے چلے گئے آج تہیں پتہ نہیں لگیا حضور دی دھی تو لے کے حسین دی چون سالان دی دھی تہیں آئے تہیں پتہ نہیں لگیا سیدان دفنائیاں کیڑی جاتے کوئی ایک قبر بکھاتے میں یقین نال دس بیان نبی دی 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 کبر یا علی دی 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 کبران کوئی پتہ نہیں اے اللہ دے رازہ نے آئے اپنا کام کیتا پتہ نہیں کتے دفنویاں جتھے جتھے ٹوریاں سیدان ہوتھے دفنائیاں ارمانے سے گال دے رسی ہکا تے گال ستا رہاں آئے کرنا لے آورتنو رب کوئی وکری حمد دیتی ہوئی آورت باندھی نہیں باندھی اس سے لے جدوں بھیرا مری جاوے آئے کرنا لے آورتنو رب جانے جس بھین کربلا نو بھیرا کھلو کے مریندے ڈٹھے آئے ماتمیاں رب جانے کیٹا ظلم بزار چویا جس کھلو کے بھیرا مریندے ڈٹھے ہو شام دے بزار چو بے ما بزار چو بیٹھئے اب دی رت و دیئے تیرات رو کے پیاد ہے اما دے وین بلندو اتفضہ وین کر کیا دی آ لیا قدم نہ چاویں جنو لاکھ تو کھو کے لے آئیا ہیں وہ شام آ کے مرانا لئی شیعہ سوریہ طاقت ولایت نال را بنا کے آپ پہ دے اتے آ جھنیت رسیاں لے حجم کے پیادی مر دے دی رون دے نا بڑا وڈا ہے وین مر دے دی رون دن جو میں تو پیار رون نا ہے ما دے رسیاں لے حجم کیا دے اما مستور بزار چنج ٹور دیئے رو کیا دیئے شام میں تے میں زہرہ دی دیا ایک اوکھی دعا کے لج رکھیے جو ما پتر گل پہ کر دیا انجا حقبت ماش اعلان کر کیا دے پتھر مارو علی دیا دیا آئے کر کے رون نا لیا اعلان ہر کے سنیا حسین سنیا اکبر سنیا قاسم سنیا اون محمد سنیا اے کوئی اڈے مجمع شیعہ ماتم کرن علا ہر کے سنیا پر جو میں گھوڑے دی گردن نال آئے کرن علا کوئی جوان جواب دے وے کس دا سارا یہ علمال دا سارا سیادہ دے ارمان شام کھا گئی تیری نسل آباد روے تیری نسل آباد روے سیادہ دے اکبر ماں بازار چجھان پئی سوڑے لگ دیو سوڑے لگ دیو سوڑے لگ دیو ہائے کر کے روان دے سیادہ دے اکبر دا بابا دین بچے آیا کوئی نا آئے کر کے روانہ لے عورتہ پتھرہ دیا جھولیاں مکانہ دیا چھتاں تے کورتہ دیئے مار تو علی تو بدلہ نہیں لینہ اللہ جانے تو کیوے سن سے ہس کے آدھی ہے میں ہر کہنوں نہیں مارنا میں ان مارنا ہے جائندہ نا زینبے آئے کرنہ لے علی آدھانا جویں غازے سنیاں زیر پر واد کیتی ہے اوٹھے آیا ہے جتھے لہارا لی بھین ہے کوئی ماتم کرنا لا رکیہ دے سامنے آکے آدھیں ہے خطرہ ویچا بازار رکیہ تے کرنا ہے بھین دفاع اے کڑا دفاع غازی آدھیں ہون نہیں دسنا میں ہاں بھین غازے دے دے اپنا آنا رو کیا دیے کی آکھا کپیوں یر گانچ و آواز آیا ہر چوکتے آگ میں زینب ہاں ہے مہو والا نال لکا کیا ہو سے کیا سیادہ دھائت انہوں زینب سمیں آہ میرا مولا میرا مولا جندی ہائے نکلی گلہمہ فرما آئے کر کے رونا لیا ٹور پہ یہ بزار چاہ دیا من مارو میں لے دے دیا کیویں پرداج کر سے پتھران دا میلت تھا خون و خون لے دیا دیا اے نال علی نوا دیے مار تو علی تو بدلہ لینہ علی دی دیا آس کیا دیے مہین نہیں مارنا میں ان مارنا جندی عمر چار سال چون سالان دا نام آیا وین کر کے آ دی و غازی میری دھی بچا سکینہ دا نام آیا کپیو یا رکانچ آواز آیا جویں شام دے وچا آج حکم ڈی تائیں کار بال چا فرماؤ آنا بے و پلا الہی ابرزہ دواست امام برہ